کہ مالک صاحب یہ ڈاکیمنٹ میرے پاس پڑھا ہے یہ ایک دوزار دس کے اندر جو ہے یہ ایپ بی آر کی ایک سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ آئی کہ جناب یہ تقریباً کوئی ہے نو دس بلین کی ٹرانزیکشن تھی جو کہ ٹی ٹی اور یہ دبائی اور یوکے سے بڑی سسپیشس طریقے سے جو کیس یہ اس پہ بھی ہے اپنا سلمان شہباز شگر مل جو کہہ رہے تھے کہ سب تمام پر سسپیشن کرتے ہیں جو کیس اس نے خمزہ شہباز شہباز شریف وردر شگر مل کا اور اومنی کیس جو اصداداری ان پہ ہے کہ ٹی ٹیوں کے ذریعے باہر پیسہ آیا اسی طرح یہ پیسہ جو ہے وہ یہ حارون اختر صاحب ان کے بھائی غازی اختر صاحب ان کی شاید حاروز صاحب کی بیگم صاحب ہے سبا صاحبہ اور تاندنے والا شگر مل کے ایک آنٹ میں یہ پیسے اس طرح ہی آئے اور یہ ریمیٹنس کسی بندے یا کمپنی سے نہیں آئے جو ایکسچینج منی ایکسچینجر ہوتے ہیں انہی سے آئے اور موسٹ پرابلی وہی کمپنیاں جو ان کو پیسے سپلائی کر رہی تھی ادھر بھی کر رہی تھی اب یہ اس وقت نواز شریف کے بھی ظاہر ہے پہلے یہ مشرف کے ساتھ بھی تھے یہ خاندان پیچھلے پچیس سال سے ایک آدھا کزن جو ہے نا کیبنٹ میں ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتایا پیپسی کے اندر بھی ہیں چینی کے اندر بھی ہیں اور بھی چیزوں کے اندر ہیں تو اس دفعہ پیچھنی دفعہ نواز شیف کو فورس کر کے جو نا ہر اختر کو لگایا گیا تھا تو انہوں نے میرے پاس یہ رپورٹ آئی دوزار سترہ میں فرزامپل میں نے ان کو بھیجا اپنا سوال نامہ نہیں بنا گیا اس کیس کا میں آپ کو بتاتا ہوں نا سوال نامہ بھیجا میں نے کہا جناب اس کا آپ جواب دے دیں کہ یہ آپ کے خلاف یہ آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پریشر آگئے یہ آگیا وہ آگیا کہ میں آپ کو چند دن میں اس کا جواب دے دوں گا میں انتظار کر لیتے ہیں وہ جب تک جواب آنا تھا وہ ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے وائل یہ سپیشلسٹ انہوں نے اس کے انچارچ ریونیو کے وہ لاہور میں ایک صدر صاحب تھے یہاں پھر شاہد صاحب سے مل ملا کے انہوں نے جی کلیر کر دیا کہ جناب ان کا کوئی یہ بالکل ڈھک تھا کے رپورٹ ہے میرا میں نے ہی کہہ رہا کہ یہ اس کے اندر یہ پیسے کھائے گئے یا یہ ٹی ٹی والے پیسے ہیں کیونکہ کلیر لی وہی کیس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اتنے سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہیں اس سے پہلے صرف اس کیس کی تفتیش کروالیں کہ جناب یہ انڈر ہز واج کیسے یہ اپ بی آر کے انگرام کے طور پر لے مرد تفتیش کروالیں ضروری ہے اور دوسرا خدا کے لیے اس پہ بھی تو غور کرے نا کہ یہ پچیس سال سے اس خاندان کا ایک بندہ کیمنٹ کے لیے چلے وہ تو پلٹیکل فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں وہی کانفیٹویٹسٹوری بات ہے جو عامر مطین